عمران خان کہیں نہیں جا رہے ہیں اندر کی خبر میرے پاس ہے دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عدم اعتماد میں نہ بچا تو اللہ اسے عزت دے گا کہنا کیا چاہ رہے ہیں صرف واضح کر دیں گے آپ رحمان الرحیم دیکھیں شیخ رشید صاحب کے سٹیٹمنٹ کا جواب تو شیخ رشید صاحب دے سکتے ہیں اور ان سے آپ اس کی تشریف بھی مانگ سکتے ہیں لیکن جہاں تک آج تحریکن صاحب کا جلسہ ہے میں سب سے پہلے پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عمران خان کی پکار پہ آج پورا پاکستان اسلامباد کی طرف روا دوا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اب سوال یہ کہ یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے اور پوری پاکستانی قوم کیوں عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دو تمام پارٹیا آج مل کر اور اکٹے ہو گئی ہے آج سے کافی عرصہ پہلی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ نورہ کشتی کہلتے ہیں آپس میں یہ ایک ہے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں ان کا مطالبہ ایک ہے ان کی خواہش ایک ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کو لوٹا ہے وہ تمام چیزیں معاف کی جائے لیکن یہاں پہ سب سے اہم چیز ایک کا جس چیز کا آپ نے بھی سوال کرنا ہے اور ہم نے بھی سوال کرنا ہے کہ کیا ہوا کہ جب عمران خان نے ڈرون حملوں کے حوالے سے بیان دیا کہ پاکستان میں اگر ڈرون نظر آ جائے تو میں اپنے ائر پورس کو کہتا ہوں کہ اس کو گرا دے ان کے دور میں چار سو ڈرون حملے ہوئے تھے عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا کیونکہ عمران خان کی للکار یہی تھی پھر دوسری چیز عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پہ absolutely not کہا اور تیسرا کہ ایورپین یونین نے جب خط لکا تو عمران خان کا سوال تھا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کیا جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے آپ نے مودی کو خط لکا کہ وہ آپ ان سے سوال کریں جو ہماری دہشتگردی کی جنگ میں اسی ہزار سے زائد پاکستانی شہید ہوئے کیا آپ نے ان قربانیوں کا ذکر کیا اور چوتی سب سے اہم چیز کہ اقوام متحدہ میں عمران خان اور پاکستان کی قراردات اسلام و فوبیہ کے خلاف منظور ہو گئی اور پندرہ مارچ عالمی دن منایا جائے گا مراد صحیح صاحب کتا کلامی کی معذرت بالکل آپ کی بات بجا ہے اور اس کو ہر کوئی اپریشیٹ بھی کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پوری قوم اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے اس طرح سے آواز اٹھائی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لیکن یہ مہنگائی مقاو مارچ ہے عوام پریشان ہے مہنگائی سے اس پر یہ مارچ ہو رہا ہے عوام نہیں عوام آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ خود سنا شہباز شریف نے کہا جب اس سے سوال ہوا کہ آپ قیمت ہے پیٹوریم کی کس طرح کم کریں گے اس نے کل ہی کہا کہ یہ تو عالمی منڈی تے کرتی ہے شاید خاکانہ باشی نے الٹا ہم سے سوال کیا اور گلا کیا کیا سنیے گا گلا یہ کیا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو عمران خان نے یہ ریلیف پیکچ کیوں دیا اور دس روپے پیٹرول اور پانچ روپے بجلی فیولٹ کیوں کم کر دی تو ان کا تو مارچ کا متن ہی غلط ہوا نا اچھا مراد صاحب یہ جو آج کا ایونٹ ہے جس کو لے کر بڑے بڑے اعلان کیے گئے ہیں مراد صاحب عوام کی تھوڑی سی کنفیوشن بھی کلیر کر دینا اب عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ایسی بڑی چیز اپوزیشن کے ہاتھ لگ گئی ہے جس کی بنیاد پر دعوے کیے جارے ہیں یا کیا ایسا کچھ نیکسٹ موب حکومت چلنے جاری ہے جس پر اپوزیشن بکلا کر رہ جائے گی آج کے ایونٹ میں ایسا ہونے کیا جارہا ہے کچھ تھوڑی بڑھ ہنٹ تو دے دیں عوام کو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ مجھے موقع دیں کیونکہ میں فون پہ ہوں میں کوئی آپ کے سٹوڈیو میں نہیں بیٹھا کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور ڈاریک میں آپ کے ہوں کہ آپ بات کرتے ہیں تو مجھے بعد میں آواز آتی ہے تو بیچ میں دونوں کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اچھا میں اپنی بات مکمل کر دوں کہ یہ جو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کی یورپیا نیومنگ کو جورت سوال کی ڈرون حملے کو گرانی کی اور اسلام افروبیہ کے خلاف جدوجہد کرنی کی اس کی قیمت ہوتی ہے نا دنیا میں آج تک پاکستان کو تو صرف دو مور کا حکم ملتا تھا اور میں یہ ثابت کروں گا ابھی تین جملے بول کے کہ فضل الرحمن کی جمعات میں سینٹ میں قرارداد جمع کی کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی عمران خان کو کیا ضرورت تھی یورپیا نیومنگ کو یہ کہنے کی کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں یہ سینٹ میں قرارداد جمع ہوئے ہیں نمبر ون نمبر دو شہباز شریف آپ کے ٹی وی چینلس پہ آکے کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی کیا ضرورت تھی تو ایبسولوٹلی ناٹ کی آپ کے لئے ضرورت نہیں تھی پاکستانی شہید ہو رہے ہیں ان کے لئے ضرورت تھی یہ ہر پاکستانی سے آپ پوچھیں آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا جو پاکستان کو دو مور کا حکم ملتا تھا اور ہمارے جنازے اٹھتے تھے کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا جب اسلام اور پاکستان کو دشتگردی سے جوڑا جارا تھا کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا تو کیا وجہ ہوئی کہ باہر سے سازشوں کا اندر کے لوگ مہرے ہوئے کیونکہ ان کے باہر ایکاؤنٹس ہیں اور آج سے ایک مہینہ پہلے اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں مہنگائی کا تو لوگ بھی سن لیتے ہیں آپ کی بات اور میں بھی جواب دیتے ہوئے لوگوں کو اسپین کرتا کیونکہ آدمی منڈی میں تو آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قیمت سے بڑھ رہی ہے عمران خان نے ریلیف کیوں دیا آج تو ان کا سوال مہنگائی کا نہیں ہے آپ کے شاہد قاکانہ باشی کا انٹرویو چلائیں شہباز شریف کا انٹرویو چلائیں ذرا جکائے قوم کو وہ ہم سے گلہ یہ کرنے کیوں چیزیں سستی کر دی آج کے جلسے کی ذرا بات کر لیجئے آج کا جلسہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ وزیراعظم عمران صاحب کے حق میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد حکومت کی نیکسٹ موو کیا ہوگی دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ یہ لڑائی یہ کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے یہ اقدار کی لڑائی ہے یہ پاکستان کی خودی اور خودمختاری کی لڑائی ہے یہ قومی غیرت کی لڑائی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ آج کا جلسہ تاریخ ہوگا اور یہ پاکستانی قوم کا دنیا کو پیغام ہوگا کہ ہم پاکستان کے خلاف پاکستان کی خودمختاری اور خودداری کی خلاف قومی غیرت کے خلاف ہر ساجش کو مل کر ہم ایکسپوز بھی کریں گے ہرائیں گے بھی شکست بھی دیں گے آج پاکستانی قوم جو نکل رہی ہے وہ ایبسلوٹلی ناٹ کیلئے نکل رہی ہے وہ نکل رہی ہے یورپ کے انیونے سے جرتے سوال پہ وہ نکل رہی ہے اسلام و فوبیہ کے خلاف جو قرارداد منظور ہے اس کے لئے اور وہ نکل رہے ہیں جو بیرونی اور اندرونی دونوں ساجشوں کا ٹول ہے ان کے خلاف نکل رہی ہے مراد صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ٹرم کارٹ کھیلنے جا رہے ہیں آج عمران خان صاحب کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا تو جلسے والے دن یا ووٹنگ والے دن ایک بڑا سرپرائز ملے گا تو تو ٹرم کارٹ نہ ہوا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا نہیں ٹرم کارٹ نہ ہوا لیکن صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ یہ آج ہونے جا رہا ہے یا مزید وقت درکار ہے اس کے لئے دیکھیں پرامنسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ جو آدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی اس سے ایک دن پہلے وہ اپنا ٹرم کارٹ جو ہے وہ کہہ لیں گے مراتزی صاحب اچھا انتظار کرنا پڑے گا